یوپی کی راجنیتی ان دنوں ایک الگ مقام پر ہے بھائی بھتیجہ واد نے اسمنجس کی ستھی پیدا کر دیئے یہ سمجھنا فیلال مشکل ہے کہ نیتا جی کون سے پالے میں ہے بیٹے کے ساتھ ہیں یا بھائی کے ساتھ آج لمبے عرصے بعد شپال اور ملائم ایک منج پر دیکھیں سمجھنے میں مشکل تب اور بھی ہو جاتی ہے جب لکھنو میں رہتے ہوئے اکلیش کے کارکرم میں نیتا جی نہیں پہنچے اور شپال کے کارکرم میں پہنچ گئے دوسری اور یوگی سرکار شپال پر مہربان ہے شپال کو یوگی سرکار نے مائیوی بنگلہ دے دیا ہے اور آپ کنفیوز نہ ہو انہی سب سے پردہ اٹھائیں گے آج ہم آن سپاٹ میں نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں روحیت رنجن تو سواجبادی پارٹی کی ادھیاکش اور اپنے بھتیجے اکلیشت ناراض شپال نے پارٹی چھوڑی اور اپنے نئے مورچے کا اعلان کیا تب ہی یو پی کے سیاست میں صاف ہو گیا کہ اب چاچا اور بھتیجہ آمنے سامنے ہوں گے ظاہر ہے شپال کے اس بغاوت کا بڑا فائدہ تو بی جے پی کو ہوا ہی ہے لہٰذا شپال کو یوگی سرکار نے جب مائیویتی کا بنگلہ لوٹ کیا تو ایک بار پھر سے سیاست تیز ہو گئی سیاسی گلیارے میں چرچہ چل نکلی کہ شپال کو اکلیشتے کی گئی بغاوت کا توفہ مل گیا ہے کانگریس نے تو سیدھے سیدھے شپال کو بی جے پی کی مدد کا انام بتایا مائیویتی کے بنگلے میں ہوگا شپال کا گرہ پروے بنگلے کے بہانے شپال یادوں کو سادھنے کی کوشش کیا بن رہے ہیں نئے سیاستی سمیقنا یوپی سرکار کی اس مہربانی کی وجہ کیا ہے یوپی کی پورا سیم مائیویتی کے بنگلے میں شپال یادوں کا گرہ پروے شونے والا ہے یعنی اس بنگلے میں اب شپال یادوں رہیں گے یوپی سرکار کے اس فیصلے کے مقصد کا آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں یا پھر گو کریں کہ اس فیصلے کے اگر آپ 80 مائنے سلاشنے نکلیں گے تو مقصد منشا اور لکش سب تک ظاہر ہو ہی رہا ہے دراصل یوپی کے سیم نے ایک تیر سے دو نشانے لگانے کی کوشش دی ایک تو شپال کو ساتھ کرے وہ خود کو مجبور کرنے کی کوشش میں لگے تاکہ یادوں بولٹ بینک کو کھچا جا سکے دوسرا اکلیش یادوں کو کمزور کرنے کی کوشش ہے بات کریں شپال یادوں کی تو ان سے تو آپ اچھی طرح سے واقف ہوں گے حالی میں انہوں نے نیا مورچہ بنایا اور بھتیجے کی مخالفت کرتے ہوگی مورچہ کھول دیکھیں سیاسی منچ یا پھر کوئی کارکرم شپال یادوں بھتیجے اکلیش یادوں پر بھامنات مکتیر چھوڑنے سے گرے لگی نہیں کرتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ضرور شپال یادوں کئی بار بھامناوں میں زیادہ بہتے بھی دیکھیں بہت صدحے اور سیدھے انداز میں وہ ختم بڑھا رہے خود کو مجبور کرنے کے لیے اور بھتیجے کو کمزور کرنے کے لیے بے باقی دیکھیں سماجوادی پارٹی کمزور بھی نہ ہو یہ دلیل بھی دیتے ہیں اور بھتیجے طاقت بھر بھی نہ ہو جائیں اس کا بھی پورا خیال بکتے ہیں بار بار شپال یادوں یہ کہتے رہے ہیں کیونکہ بڑے بھائی مولائیم سے یادوں ان کے ساتھ بھونی کے کہنے پر انہوں نے موچہ بنایا لیکن ان کی باتوں کو بہت سے لوگ خیالی پلاو بتا کر خارج بھی کرتے رہے ہیں اب شپال یادوں کے دعاوے کی حقیقت نہیں رام منوحر لوہیہ کو پنیتی تھی کے موقع پر لکنوں کے لوہیہ کرس میں شپال اور مولائیم ایک ساتھ پہنکی دونوں بھائی ساتھ ساتھ خوب دکھیں لیکن سماجوادی سیپلر موچے کے گھن کے بعد پہلی بار دونوں بھائی ایک ساتھ کسی کارکرم میں نظر آئے یہی وجہ رہی کہ کارکرم میں شپال سے زیادہ نظریں لوگوں کی ان کے بڑے بھائی مولائیم سے یادوں پٹکی رہے بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی شپال نے پھر دورا آیا کہ نیتا جی کا آشیباد ان کے ساتھ ہے اور آگے ہی بنا رہے گا مولائیم سے یادوں اب تک چھوٹے بھائی کے کارکرموں سے دوری بنایا گویس لیکن بیٹے اکھلیش کے کارکرم میں شامل نہ ہونا اور چھوٹے بھائی کے کارکرم میں شامل ہو جانا ان کے سیاسی داؤں کے طور پر دکھا جا سکتا ہے سندیش شپال اور اکھلیش یادوں دونوں کے لیے ہی ہو سکتا ہے سماجوادی پارٹی سے جھوٹ رہے کارکرداؤں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور بیروڈھی پارٹیوں کے لیے جو چاچا بھسنگے کی خائف سیاسی مٹی سے پاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن شپال یادوں کو لگتا بڑے بھائی ملائم سے یادوں کفتا اور یوپی سرکار کی اوٹے میں نہیں توجہ دو کیا اشارہ کر رہی ہے اس کا حق لنگ آپ کو کرنا ہے بیروڈیو ریپورٹ ٹی وی ٹلٹی فور تو اس ریپورٹ کے بعد کئی سارے سوال ہیں جن سوالوں کو تلاشنا بھی بہت ضروری ہے خاص بات یہ بھی ہے کہ شپال کو جو مائے وی بنگلہ دیا گیا ہے وہ دراصل یوگی کی کسی منطری کے پاس ایسا بنگلہ نہیں ہے اس بنگلے میں بارہ بیڈ روم ہے بارہ ڈریسنگ روم ہے دو بڑے ہال ہے چار بڑے برامتے ہیں دو کچن ہے سٹاف کورٹر ہے بنگلے میں آٹھ ایسی پلوٹ ہیں اس طرح کے کئی ساری چیزیں وہاں پر تیار کی گئی ہیں اب یہ بنگلہ مائے وطی کا تھا جسے دے دیا گیا ہے شپال یادہ کو کیا بی جے پی انعام کے طور پر یعنی بی جے پی کی سرکار شپال یادہ کوئی نام کے طور پر دے رہی ہے کہ انہوں نے بغاوتی تیور اختیار کیے اور شاید اس لیے بی جے پی کو لگتا ہے کہ بی جے پی کی چھمتہ بی جے پی کی طاقت وہاں پر اکتر پردیشیں مجبوط ہو رہی ہے دوسرا سب سے بڑا سوال ہے کیا واقعی ملائم سنگھ یادب ابھی تک یہ صاف نہیں کر پائے کہ دراصل وہ ہیں کس کے ساتھ بھائی کے ساتھ یہ اپنے بیٹے کے ساتھ حالانکہ آج بھائی کے ساتھ منچ ساجہ کرتے ہیں لیکن بیٹے کے پاس نہیں پہنچتے اس کے بعد ایک کڑی یہ بھی جڑ جاتی ہے کہ شاید اتسا یا اول لاس دوسرے خیمے میں دکھتا ہے جبکہ سماجبادی پارٹی کے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دراصل نیتا جی ہے کہاں آج اسی پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو پینلسٹ ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم آپ کو انٹیڈیوز کرواتے ہیں اور ایک بار سیدھا آن سپاٹ کے ڈیبیٹ پہ چلتے ہیں ہمارے ساتھ پرشاند پاٹھک ہے نیتا ہے سماجبادی سیکلوی مورچہ کے پردی بھٹناغر ہے نیتا ہے بیجے پی کے شاہبدین سیفی صاحب ہے نیتا ہے سماجبادی پارٹی کے اور ستویر سنگراتی ہے ورشت پترکار بہت بہت سواغت ہے آپ سبھی کا سب سے پہلے میں پرشاند پاٹھک آپ سے ہی سمجھنا چاہوں گا کیونکہ اب ایک نئی پاری کی شروعات ہو رہی ہے نیتا جی کا ساتھ میں منچ ساجہ کرنا کیا یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ نیتا جی اب آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں اب آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ نیتا جی کا ہمیں پون آشیوال ہمارے سماجبادی سیکلوی مورچہ کو پرابت ہے اور کئی جگہ پہ آپ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی ہمارے سماجبادی پارٹی سے جو لیلر آ رہے ہیں جو پھیکچھت تھے سماجبادی پارٹی کے انترگرد ایک بات صاف کر دیجے پرشاند سماجبادی پارٹی سے آپ کا کوئی تعلقات نہیں ہے نا نہیں نہیں بلکل ہمارا سماجبادی پارٹی سے کوئی تعلقات نہیں ہے اور میں آپ کو ایک چیز اور پونڈ وشواث کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ آنے والے سمائے میں چاہے وہ لوگ سبہ 2019 کا چناؤ ہو یا آنے والی 2022 کا ویدان صفحہ کا چناؤ ہو سماجبادی شیکولر موچا اپنے دم پر یہ چناؤ لڑے گا اور جہاں تک آپ نے بات کے ہی نیتا جی کی تو آدمی نیتا جی کا آشیباد ہمیں شروعات سے ہی پرابت ہے جب سے ہم نے شیکولر موچا کا گھن کیا ہے آدمی نیتا جی کس کی جیت کی دعا کریں گے اپنے بھائی کے یا بیٹے کے اب دیکھئے یہ تو آپ کو خودی دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں مجھے کہنے کی کوئی ہوا سکتا نہیں ہے کہ نیتا جی کس کے ساتھ ہیں گیر موجودگی میں شپال یادب کی ان کے دفتر بھی پہنچ جاتے ہیں یعنی آپ صاحب طور پر جتا رہے ہیں کہ نیتا جی اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں ہے بلکل نیتا جی کا پونہ آشیباد ہمارے ساتھ شابودین سیفی نیتا جی کس کے ساتھ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے شپال خیمے میں خیالی پلاو پکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نیتا جی جن کو بیٹے کو بھی اور بھائی کو بھی دونوں کو سمبان دے مگر جب پارٹی کی ضرورت پڑے گی تو پارٹی کے ساتھ ہیں وہ ہم نے جنتر منتر پہ بھی دکھایا تھا جب شپال جی نے اپنی جو پارٹی کے لوگ تھے ان کو تیار کر کے اور لیشٹ تیاری کری تھی نیتا جی کو وہاں بلایا تھا مگر نیتا جی وہاں نہیں پہنچ کر جنتر منتر اگلے جگہاں سامیل ہوئے دوسری سب سے بڑی بات میں جو پارٹک jur Physics نے کہا کہ نیتا جی ہمارے ساتھ نیتا جی سیپال جی کے ساتھ ہے مگر بھائی کے طور پر پارٹی کے طور پر نہیں پارٹی کے طور پر وہ سماج بادی کے ساتھ ہے تھے اور رہے گی پرشاند پارٹک fragدہ مذرم منتر کیوں ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی کے طور پر ساتھ ہیں अکر بھائی کے ساتھ ہوتے تو وہ اپیالے بات دکس بنا چکے ہوتے ہیں سیپال جی نے بہت کوشش کی مگر وہ نہیں ہو پا رہا شیفی صاحب میں آپ کو روکنا چاہوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیتا جی کا پورا آشیرواد ہمیں پرابت ہے اگر آپ دیکھیں نیتا جی ابھی کوئی سٹیپ نیتا جی کے آدھرنی نیتا جی کے نیدیشا نسار ہی اس پارٹی کا گھٹھن ہوا ہے میں آپ کو پھر کلیر کرنا چاہوں گا نیتا جی نے سالجلی وڈوپ سے کہہ اس کا سواگت نہیں کیا آنے والے سمیں میں یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی آنے والے سمیں کیا ہوتا ہے بھلکل آنے والے سمیں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی پرتیکشو پرمان کی ضرورت ہوتی ہے جو پرمان ہے اگر میں کسی چیز سے جڑ رہا ہوں تو اس کے لئے کہ آپ کو اگر پروکتہ بنایا تو آپ ہے آپ نے پرتیکہ گھڑن کر لیا آیا گیا آپ کو دراشتے دکھ بن گئے تو نیتا جی کو کیوں نہیں اس کا مطلب نیتا جی ہے ہی نہیں وہ ایک بھائی کے ناتے جو انہوں نے چالیس سال ایک ساتھ راجنی دی کری ہے جو ان کی محکت ہے جو پیار ہے وہ نہیں ہو رہا چونکہ وہ ہوگا بھی نہیں کیونکہ ایک پریوار ہے پریوار کو چھوڑنا ہی اتنا آسان نہیں مگر پارٹی الگ بنا لیا راستے الگ ہو گئے راستے الگ ہوئے ہیں پریوار الگ نہیں ہوا ایک وچار نہیں مل رہے تھے وچار الگ ہو گئے چاچا پتیجے کے وچار نہیں مل لیتے الگ ہو گئے ارے سر ووٹر تو الگ ہو گئے نا دولوں کے ووٹر تو ایک سیکنڈ پردی بٹنا کریں موٹر الگ نہیں ہوا موٹر سماجوادی کے ساتھ ہے کچھ چنندہ لوگ جانے سے موٹر کی سکتا نہیں ہے اور یہ سب کو پتا ہے سیفی صاحب ڈیلی کوئی نہ کوئی جا رہا ہے راجہ بھئیہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا جو سوارتی لوگ ہیں وہ جائے گے مطلب چاچا جی سوارتی تھے جنہوں نے زمین سے جو سکرہ پارٹی کا گھرے گیا جو سوارتی ہے وہ جائے گے شپالی آدم سوارتی تھے جو سوارتی ہے وہ لوگ جائے گے اور بھی جائے گے یہاں سماجوادی کا وہ تقپا جو واقعی میں سماجوادی تھا جنہوں نے سماجوادی پارٹی کے لئے سنگرز کیا جنہوں نے ڈاکٹر لویا صاحب کے ساتھ سنگرز کیا جنہوں نے پارٹی کی نیو رکھی آج وہ کہیں نہ کہیں اکھلیس جی کے ساتھ میں اپنے آپ کو پیکشت سمجھتا ہے اپنے آپ کو ایک دم دبا ہوا محسوس کرتا ہے اور جس کے کارڈ یہ سماجوادی مورچے کا گھٹھن ہوا اور آپ دیکھیں گا جتنے بھی آپ کے ورشتم سماجوادی نیتا جو ہیں یا دبے پاؤں بھی آنا چاہ رہے ہیں دیرے دیرے ہماری سبھی سے وارتالاب چل رہی ہے اور دیرے دیرے سبھی کے سبھی ہمیں سماجوادی سیکلور مورچہ کا سمکہ 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 ایک سکینڈ ایک سن سیفی صاحب میں کومنٹ لوں آپ سے لیکن پرشان پارٹی صاحب سے بہت بہت ساری بات کرنی ہے اچھا یہی وجہ رہی کیا BJP آپ سے بڑی قریب ہوتی جا رہی ہے BJP نے دیکھے بنگلا ایلوٹ کر دی ہے سر آپ کو وہ بھی مایوی بنگلا سر آپ اس کے لئے آپ کچھ بھی کہیں میں آپ کو پہلے بتا دوں شاید آپ کو بھی جانکاری ہے کہ شرپال جی بہت ہی ورشت نیتا ہے اتر پردیش کے اور پچھلے کچھ دنوں سے IB انپوٹ کے آدھار پر انہیں ٹائپ سکس کے بنگلے میں شفٹ کرنے کی بات چل رہی تھی جس کے آدھار پر راجہ سو بیبھاگ نے یہ جو ہے چھے نمبر بنگلا انہیں ایلوٹ کیا ہے اب وہ آپ اتفاق کہیں کچھ بھی کہیں کہ وہ بنگلا مایواتی کا سر آپ بھی کیا ایسے اتفاق ہی سمجھتے ہیں BJP کا یہ BJP کا ایک ماسٹری سٹوک ہے اچھا ماسٹری سٹوک ہے مطلب آپ کو لگتا ہے BJP پیچھے سے BJP پیچھے سے ہاتھ کنڈا BJP کر رہی BJP کا ہاتھ کنڈا BJP کا ہاتھ کنڈا ہے BJP پریوار کو پریوار کو بھرشت نیتا ہے جو اس کو بنگلے کو مانگ رہے تھے BJP کے بہت منتری اس بنگلے کو مانگ رکھے تھے ایک ادھار پارٹی کو نئی مورچہ بنانے کے بعد اس کو الیٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ BJP کی منصہ ٹھیک نہیں ہے سیفی صاحب ہے آپ یہ مجھ سے اچھی طریقے سے پریوار کو ہمارے سماجبادی پارٹی کے ہیں وہ سارے کے سارے سیکلر مورچہ کے ساتھ جھوڑنا ہے چاہے آپ ویرپال سنگھ جی کو لے لو یا پھر آپ سی پی رائے جی کو لے لو جو بھی ورشتب نیتا رہے جنہوں نے سماجبادی پارٹی کے کروڑوں کی تعداد میں چند لوگ جانے سے کوئی راجنی تھی سر یہ چند لوگ آپ کی سٹرنگ تھے مجبوتی تھے پہچان تھے طاقت تھے ان کو ٹوٹ رہے ہیں تو ان کے پاس ابھی کوئی جواب دینے کو بچا نہیں ہے سماجبادی پارٹی کے سامنے یہ کس کو پبلک کو کس طریقے سے رکیں گے چاہے ہو آپ منورٹی لیڈرز کی بات کرو ایک سوال ہے چھوٹا سا اس کے میں بی جے پی کے پاس جاؤں گے مجھے اتنا سمجھا دیں چھوڑی آپ نے سماجبادی پارٹی کے لیے تو بولنا ہی پڑے کیونکہ ٹوٹ کے دھڑا الگ ہوا ہے بلکل ٹوٹ اچھا آپ کس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں سماجبادی پارٹی کو یا بی جے پی کو میں کسی کو سماجبادی پارٹی نہیں آپ کی پارٹی آپ کی پارٹی دراصل اگر 2019 میں اچھا پردرشن کرتی ہے تو نقصان کس کا چاہتی ہے سماجبادی پارٹی کی یا پھر بی جے پی دیکھیں میں نقصان کی بات نہیں کروں گا ہم جو اگر آپ سیٹ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کسی کو تو نقصان ہوگا کسی کا خیما تو چپ چپ رہ جائے گا کسی کا خیما تو ترستہ رہ جائے گا روہی جی میں آپ کی بات کو کریکٹ کرنا چاہوں گا سماجبادی پارٹی سماجبادی سیکلر مورچہ کا گھتن کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوا سماجبادی پارٹی سیکلر مورچہ ایک دھرم رسپے مورچے کی ستھاپنا ہم نے کیول اور کیول سماجبادی کے لیے کار کرنے کی کوشش کی ہے پرشاند پاٹھک دیکھیں اتنا سمجھدار میں بھی ہوں اور اتنا سمجھداری سے آپ بھی سمجھانے کی کوشش کریں تو یہ بھی سمجھے پرشاند پاٹھک سن تو لیجیے سر میں مانتا ہوں کہ سماجبادی آپ طبقے چاہیں گے نا سر دیکھیں اگر پبلک کا سپورٹ ہمیں ملے گا تو جاہیر سی بات ہے آج کی ستھی کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ پبلک پورتے آپ اتنا پردیس کی پبلک جو ہے چاہے وہ تتکالین سرکار ہو یا پچھلی سرکار رہی ہو اس کے کامکاس سے خوش نہیں ہے تو اس کا ایک بہت بڑا سپورٹ چاہے وہ بی جے پی کا ناراض طبقہ ہو میں آپ کو بتانا چاہوں گا چاہے وہ سماجوادی پارٹی کے اپیچھت ورگ ہو یا اپیچھت نیتا ہو سبھی کے سبھی ہمارے شکلر مرچے کے ساتھ جنا چاہے اگر فائدہ نہیں پہنچائے گا تو آپ کو بنگلہ لوٹ نہیں ہوگا دیکھیں بنگلے آپ پہنچانے ہو آپ کو یہ نام دیا جا ہے پردیب بھٹنگر سے ہی پوچھ لیتے ہیں پردیب بھٹنگر اچھا ہی نام دیا آپ نے یہ نام دیکھیں ابھی آپ نے خود بتایا ابھی پتا دیکھیں نا کہ ٹاپ ان کو جو ایک تھریڈ ملی بھی ہے اور اگر چاچا جی کو بنگلہ اگر ملا ہے اس وشے کو لے کے تو کوئی اس میں تو خوش ہونا چاہی کہ بھئی شرکشی جگہ ملی ہے ان کا آفیس کام گھر بھی رائے گا اس میں کوئی حرصوٹنا ہے بنگلہ سرکشا پڑھائی ہے بنگلہ دائرہ ٹھیک کیجئے نا نیتا جی کو آج کہاں کھڑا کر دیا بیٹے نے کہاں کھڑا کر دیا پتا یہ نا کہاں کھڑا کر دیا آپ کی راستے کارے آپ کی راستے کارے سارے سماجبانی پارٹی کے سارے بینال کوزیوں سے آتالی ایسے میں ایسے میں کئی بھو تستر کی میٹنگوں کے ایسا کیسے بول سکتے ہیں پرشاند پارٹک دیکھیں ایسے تو بیجے پی میں بھی ہوا اٹال جی بھی گائب ہو گئے تھے آڈوانی جی بھی پوشٹر سے گائب ہو گئے تھے تو یہ تو چلتا ہے سار جو بھرتا وہ نیتا ہے اس کا چہرہ بڑا ہو جاتا ہے یہ تو بیجے پی اس کے ساتھ بھی آپ تو سماجبانی پارٹی میں کیا ایسا ہے نی نی ایسا کسی بھی ایسا کسی بھی پارٹی نے نہیں کیا ہے دیکھیں اچھا مطلب تیار کیا پورے ورلڈ کے اندر نہیں ہے اتنے ملسی اگر یہ تو بتائیے آپ تو خوش ہیں بیٹے بھتیجے میں جھگڑا ہو گیا ہے جھگڑا تو چند رہا ہے اب آپ کو تو پروفیٹ ہو جانا ہے دیکھیں پروفیٹ کی بات تو یہ دیکھیں اگر سیکولر پارٹی ان کی بنی ہے اپنا ستف کھڑا کریں گے اپنے آپ خود جائیں گے روڈ پریں گے کیا دیکھیں اب انہوں نے پارٹی بنائی ہے تو شنگرستوں نے کھڑا کھڑا کرنے کے لیے کرنا پڑے گا جنتہ سماج میں جائیں گے اپنے وشاہ رکھیں گے بات رکھیں گے اب جنتہ کا کام ہے انہیں نکارتیت کے ساتھ جاتی ہے اچھا بی جے پی کا سوفٹ کارنل کس کے ساتھ ہے بی جے پی کا سوفٹ کارنل کس کے ساتھ ہے نیتا جی کے ساتھ نیتا جی کے بھائی کے ساتھ یا نیتا جی کے بیٹے کے ساتھ سیدھا سیدھا جواب دوں گا بتایے نیتا جی بھی آدھر نہیں ہیں بڑے ہیں اور ایک پارٹی کے سنرکشک اور جنم داتا رہے ہیں جن کے آج جو عجت اور بے قدری کارکھی ہے سماجوادی پارٹی نے وہ دنیا سب نے دیکھی ان کے راستے کاریکارڈ میں ملائم سنجیت کیا بہوار ہوا اور کیا ڈراما چلا سب نے دیکھا آج یہ بی شک کچھ بھی کہتا رہے ہیں آج یہ نوبت آئی کیوں چاچا بھتی جے کی کہ آج جنم جو اس نے اس پارٹی کو بنایا سنستہ پاک کو آج جانا پڑا سائیڈ میں اتنا در کنار کر دیا کہ ان کی راجنیتی سے پیڈنٹ لے کے یہ لوگ یہاں تک اس کی ٹیس ستہ آئی کیا مطلب تکلیف ہوگی ہے کیا 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 ایسا ہوں گیا ایسا تو آڈوانی جی کو بھی کہا گیا مولی منو جوشی کو بھی کہا گیا ایک سیکنڈ سیفی صاحب دوسرے گھر کے بارے میں بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں سمال رہے ہیں اور سمالا ہے ایسا نہیں ہے آج پارٹی بھاتی انتہ پارٹی کو نہیں سمالتے تو آج دیش میں اور پردیش میں سرکار نہیں بناتے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہر بہر آروم پر لگتا ہے کہ مجھے شپال جی کو اگر بھگلا مل گیا کیا سرکاری بھگلا ہے مہن مایابتی جی کا تو نہیں ہے ٹائیمنگ غلط ہو گئی کیا اگر انہیں بھگلا کی ماہنی کہ سرکشہ سے اور کارالے کو دیکھتے ہیں اور انہیں بھگلا دی تو کیا ہر جائے بھائی سمجھنے بھگلے کو لے کہ کیوں مرا مان رہے آپ انہوں نے بھگلا دیا کیا سرکاری بھگلا ستویر راتھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سماجوادی پارٹی کہہ رہی ہے کہ دراصل یہ مطلب یہ پوری طریقے سے ایک ملی بھگت ہے سٹریکی جو ہے بھگلا ایلوٹ کیا گیا حالانکہ شپال خیمے سے نکارا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی ان کو سیکیورٹی ریزن سے بی جے پی بھین کیسے کھل کر بولے گی بہت کہیں نہ کہیں اشاروں اشاروں میں ترسل دیکھ رہا ہے سمجھنے بھگلا ہے بھائی ساتویر راتھی بلکل بلکل ستویر راتھی پرشاند پارٹھے بھائی انتہ پارٹھی نے بلکل سٹریڈی جی کے تحت ان کو بھگلا کیوں ایسا لگا آپ کو دوسری بات بھائی انتہ پارٹھی کو معلوم ہے اگر اکتر پردیس میں آنے والے چناؤں میں سپا اور بسپا کا کٹ بندن ہوتا ہے تو وہ ان کو بڑی مشکل کھڑی کرنے والا ہے تو انہوں نے شپال کو ایک موقع دیا ہے میعواتی کا پڑوسی بنا کے کہ ساتھ آپ رات نیتی کے روپ سے ان کے نزدیک جا سکے اگر وہ جا سکے یہ کر پائے تو مجھے لگتا ہے بلکل بلکل وہ کوشش بھائی انتہ پارٹھی کہ وہ گڑ بندن بھی کر لے ان کے ساتھ وہ یہ بھی چاہیں گے کہ ان کے ساتھ آپس میں گڑ بندن ہو جائے وہ سپسے گڑ بندن نہ کر کے ان کے ساتھ گڑ بندن کر لے تو یہ سٹیڈنگی کے تحتین کو بنگلا دیا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے اس میں اگر کوئی بھی LIU کا بول رہے IB کا بول رہے آپ کو پتا ہے راڈنیتی میں کس طرح یہ جھول ہوتا ہے کس طرح یہ لوجک دے آتے بلکل ایک رنڈیتی کے تحتین کو بنگلا دیا گیا ہے تاکہ یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ پوچھ تو چھوٹ پوچھا سکے کیا یہ آپ کا اپروچ ہے جنلسٹک اپروچ ہے جو آپ یہ بات سمجھ گئے کہ راجنیتی ہے جبکہ پرشان پاٹھک اور بی جی پی نہیں سمجھ پا جنتہ سمجھ رہی ہے سر آپ دیکھیں ویدھائکوں کو ایک دو دو کمرے کے فلیٹ ملے ہوئے لگناوں میں جائیے ہم سب کو معلوم ہیں کس کو معلوم نہیں ہے یہ بلکل اس پرس روح سے دیکھے گا کہ آپ نے ایک عام ویدھائک کو اس ویدھائک کو جس کے پاس آج ایک بھی شیٹنگ ہے کوئی پورٹفولیو بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی پورٹفولیو آپ نے ایک عام ویدھائک کو دی دیا تو سب سمجھ رہے جناب آ رہا ہے جنتہ بھی سمجھ رہے اس بات کو اگر یہ کوئی لوجک بھاج پا دیتی ہے کہ ہم نے ان کو دے دیا بڑے آئی بی کا لوجک ہے تو مجھے لگتا ہے یہ لوجک نہیں چلنے مارا جاتا شاہف الدین سیفی کیا آپ اس بات ستفاک رکھتے ہیں ایک سکینڈ پردی بٹنا کر موقع دوں گا تب بولیے گا پلیز بیج میں انٹر فیر مت کیجئے شاہف الدین سیفی کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں جو بات یہ کہہ رہے ہیں بلکل رائیٹ بات ہے سب بیر بات ہے راتی جی نے بلکل صحیح کہا ہے یہ ان کے پلاننگ ہے کسی طرح پریبار کو بسپا اور سپا کا گڑ بندن نہیں ہوں جو گڑ بندن ہو گیا تو ویجے پی کا اتر پردیر سے سپایا ہو جائے گا کہیں دکھائی نہیں دے گی ہم تو پانچ لے کے بھی آ گئے تھے یہ پانچ بھی نہیں پڑ پائے گی کیونکہ ان کی کنڈیشن ہوگی وہ اتنی بڑی ہو جائے گی کہ اتر پردیر سے بھاگنا پڑے گا چاچا جی کا کیا ہوگا شپالی جنکہ کہ چاچا جی کا تو بھگوانی مالک ہے کیونکہ پریوار چھوڑ کر جانے اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا پریوار چھوڑنے کے بعد اور چاچا جائے ہو جو سائد پستا کر ایک دن واپسی گھر آنا پڑے گا کہ سائد میرے کو افسوس ہوگا اکیلا کون اکیلا کون اکلے جی یا چاچا جی جس کے ساتھ پتا ہو وہ اکیلا ہوئی نہیں سکتا جس کے ساتھ پتا ہو وہ اکیلا ہوئی نہیں سکتا بلکل صحیح بات ہے پتا کا ساتھ ہونا چاہی ہے اچھی بات ہے لیکن پتا ہو جا ہے اس کو کوئی نہیں آ سکتا اور نیتا جی نے ایک گاؤں سے نکل کے ستہ کو اس موقع پر پہ پہنچا دیا جس کو آج دنیا جانتی ہے کتنا پریوار کھڑا کر دیا کہ پوری دنیا کے اندر پورے ورن میں نہیں ہے پریوار کھڑا کر دیا مگر ایک سکونی بیچ میں گز کر اس پریوار کو توڑنے کا کام کر رہا ہے سکونی کون ہے اچھی خفی صاحب ایک سکونی پر رہیک ایک بات نہیں س Squeeze ایک بات چھوٹا سا ریک faci ہے آپ ڈیبیٹ میں ہیں سر کی کہ سماجبادی پارٹی بی جے پی یا پھر چیکولر پارٹی کا کوئی مورچہ نہیں ہے بنچ نہیں ہے جہاں پر صرف آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے اور ڈیبیٹ کی تھوڑی سی مریادہ ہوتی ہے کم سے کم میرا ریکویسٹ ہے کہ اس کو تھوڑا فالو کریں اور بھی مہمان ہے سب کو برابری سے موقع ملے تاکہ اپنی بات رکھی جائے اور ایسا نہیں کہ سر چھیکھنے سے ہی اپنی آباز پہنچ پائے گی درشک سمجھنا چاہتی ہے ٹی وی کو چینل کو چینج کر دے اس سے آپ کو نقصان ہے دوسری بات بی جے پی سے میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ بات نیتا جی کی ہو رہی تھی پردیب بھٹناغر بڑے مسکرہ مسکرہ کے کومنٹ دیے جا رہے تھے سر آپ کے خیمے کی چرچہ نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کے آڈوانی کی بات ہو رہی ہے پھر مرلی منور جوشی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو کہاں بھیج دیا گیا آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں سمان لیا جاتا ہے سر اپنے گھر کی جب بات ہو تو اس کا جواب دیجئے کیونکہ آپ گھول گھومتے ہیں میرا سوال ابھی پرشان پاٹھک سے ہے میں امید کرتا ہوں کہ شانتی سے ایک بار سنیں گے اسے پرشان پاٹھک آپ کا کیا ہوگا یہ تو بھگوان مالی کے یہ سماجبادی پارٹی کا کہنا ہے آپ کے لیے دعائیں چل رہی ہیں لیکن ایسا ہے یہ ان کا ایک من کا بھرم ہے میں آپ کو وہی ابھی آپ انہوں نے بات کہی کہ پتا کا ساتھ کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے تو آپ کو شاید مہا بھارت کا وہ یو دیاد ہوگا جس میں لوگ لڑتو کورو کی طرف سے رہتے لیکن سبھی کا دل یہ چاہتا تھا کہ پانڈبو کی جیت ہو تو آج آپ یہ سمجھ لیے کہ آج سماجبادی پارٹی بھی اسی بھرم میں کھڑ ہوئی ہے اچھے کرشن کی بھومیکہ میں کون ہے پھر بی جے پی نہیں کرشن کی بھومیکہ پانڈبو کے ساتھ تو کرشن تھے کرشن کی بھومیکہ میں پھر کون ہے بی جے پی جیت تو تب ہی ہوگی نا سر بتائیے تو کرشن کون ہے آپ کو پانڈبو بتا رہے ہیں تو کرشن بھی تو کوئی ہوگا آپ آدھرنی نیتا جی کو کرشن کہہ سکتے ہیں اچھا مطلب ویسے تو نیتا جی کورو کے ساتھ کرشن کورو کے ساتھ نہیں تھے لیکن آپ نے یہاں پہ کیا کہا کہ مطلب کورو کے خیمین آپ اگر اس کو دکھائیں تو یہاں پہ کرشن کے پاتھ کو میں ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا میں نے آپ کو کیول ایک پریواسہ یہ دی ہے کہ آنے والے چناوں میں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کی دینی استطیق ہونے والی ہے آج کی ریٹ میں آپ سیکلور مورچاہ کی ریلیوں کو دیکھ لو جہاں کہ ہم نور بھی پہلے میں اپنی بات پوری گلہ چاہوں گا اگر اس پوری پٹھکتا ہے اگر اس کا سب سے بڑا کوئی کھلاڑی ہے ملہام سنگھ یادو ہے ملہام سنگھ یادو جی نہ تو شیفال کو کہیں جانے دے رہے کبھی ابھی وہ کچھ دینی پہلے جنتر منتر پہ دیکھے تھے بیٹے کے ساتھ اور ابھی وہ دیکھے یہاں پہ جو کل وہ جو دیکھے آج جو وہ دیکھے اس کا بڑا سندیس ہے نہ وہ صرف کارکرم میں آئے بلکہ بھائی کے ساتھ آئے اس کارکرم کو اوگنائز کس نہیں کہتا سیکلور مورچا کے لوہیہ ٹرس نے اوگنائز کیا تھا اس کے ساتھ میں انہوں نے جو وہاں کہا ڈنجن جی اس پہ بھی دھاندی جگر ہو جی جو انہوں نے کہا وہ بہت بڑی بات کہے کہ اگر بھائی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے لئے دوسرے بھائی یا بڑے بھائی کو آپ کو آکے کہنا پڑے گا پملی گردی کہ غلط ہو رہا ہے سمجھ وادی پارٹی کو مجھے لگتا ہے یہاں پہ جواب دینا چاہیے کہ کیوں انہوں نے بیٹے کے مقابلے بھائی کے ساتھ جانا کیا اور ساردنگ روپ سے گئے وہ راتھی صاحب یہ جواب میں سیفی صاحب سے چھوٹے سا بریک کے بعد لگا لیکن بریک سے پہلے ایک سوال چھوٹا سپردی بھٹاگر آپ کے لئے کیا کرشن کی بھومی کا پانے کو بیکرار ہیں یا کرشن کی بھومی کا میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں مانے ملائم شنگ جی جدوانشی آتے ہیں آپ کی بات کوچھ رہا ہوں ہمارا کوئی رول نہیں ہے یہ ان کا اپنے نیجی پریوار کا میں تو پہلے اگر ویکتی کرت کہوں تو بہت دکھا دیکھ پریوار کا بکھرنا دوسری چیز لوگوں نے خوب دیکھا جو بیک کی لڑائی تھی آپ کے لئے سخت کیا ہے سر سخت اور دکھت کیا ہے راجیتی میں اگر سیکھوٹر پارٹی اگر ہم سے ویلے ہوگی تو ہم اسے بھی کریں گے اور اگر ہمارے ساتھ چناؤ لڑے گے یہ تو راجیتی ہے تو سمیں بتائے گا اپنے آپ چناؤ لڑیں گے لڑیں اچھی بات ہے آپ ویلے کا بھی اوپسن دے رہے ہمیں کہہ رہے ہیں کیا دکھت ہے اگر کوئی ہم سے ویلے کرنا چاہ رہا ہے پارٹی آنے چاہ رہے ہیں ابھی تو وہ پارٹی بنی سر اور آپ ویلے کی بات کر رہے ہیں کیا کچھ ماسٹر پلائے نہ لگتے ہیں ویلے کچھ نہیں کریں گے اگر ہمیں اتنا بڑا منگلا آج تک میڈیا پترکار اس میں نہیں جا سکے اور بہن جی نے چھوڑتے سمیں دل پہ ہاتھ رکھے اور آپ نے سرسر پال جی کو بٹھا دیا بہت اچھا سوال پوچھا سیفی صاحب میں کیا آپ کا کوئی ویلائک اس کابل نہیں تھا کوئی ویلائک اس کابل نہیں تھا جسے وہ بغلا دیا جائے آپ میں اس میں کوئی کابل آدمی نہیں ہے آپ لوگوں نے کر رہا کیا بہن جی میٹی بنگلا اتنا مہنگا بنوایا کیوں بنوایا یہ سوال نہیں ہے پردی بھٹنگر آپ کی پریشانی پردی بھٹنگر آپ کی پریشانی یہی ہے آپ سوال کو سمجھتے نہیں ہیں انہوں نے بہت سیرا سا سوال پوچھا کیا آپ کے خیمے میں یا آپ کا کوئی ایک ایسا منتری نہیں ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس بنگلے میں رہنے کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے سب منتریوں کو بنگلہ ملا ہوا ہے سب ویلائکوں کو بنگلہ ملا ہوا ہے جب وہاں پر ویلائک سمبہ لگتی تو جتنے ویلائک گھن ہیں وہاں جاتے اپنے فلیٹ پر رہتے ہیں جب تک رہنا ہوتا ہے اپنے چھیتر میں کام کرتے ہیں وہاں بھی دھائی کو کیا کرنا ہے ہمارے کے بنگلے میں منتریوں کے لئے جو بنگلے تھے وہ اللہ ٹھو چکے یہ تھوڑا نا آپ کو اچھا دھیکاری ہے جج ہے ہائی کوٹ کا اگر یہ نہیں ہوتے شپال جی نہیں ہوتے تو انہیں دی جاتا سرکاری بنگلہ کوئی ستی جوز کریں کہ آج ایک سرگلور پارٹی بن چکے شپال جی کو آفیس کیا سب جی جروع ہوتے اگر سرکار کو لگا اپنے آپ کے منتریوں کو نہیں ہے ہمارے منتریوں کو نہیں ہے ہمارے منتریوں کو آپ کو بدایت کو دکھیں وہ گر سے کام کرتے ہیں ہمارے منتریوں کو وہ جہاں رہ رہے ہیں بھائی بنگلے کے بہانے بہت کس آدھنے کی کوشش چل رہے ہیں بھلے ہی مانے یا نہ مانے لیکن پبلک ہے سب جانتی سماجبادی پارٹی میں ٹوٹ کی ایک اور بھی خبر ہے وہ بھی خبر بہت ضروری اور یہ سمجھنا ہوگا کہ آخری ایسا ہو کیا رہا ہے کہ اکھلیش کے ساتھ کون ہے اس پر بھی سوال اٹھتا ہے ان کے اوپر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آنے والے ہونے کیا والا ہے سمجھیں گے خیر چاچا جی کو مایاوی بھنگلہ مل گیا لیکن اکھلیش یادب کے ستھی ایسی ہو گئی ہے کہ جو ان کے بغل میں بیٹھتے تھے وہ بغل چھوڑ کر کہیں دور جانے کی کوشش میں شپال کے الگ ہونے اور نئے مورچے کے گھٹھن کے جھٹکے سے بھی سماجبادی پارٹی اُبھری بھی نہیں کہ راجہ بھائیہ کی نئی پارٹی کی دستک نے ان کی نین دورا دی ہوگی راجہ بھائیہ ایس پی سرکار میں مانتری بھی رہے ہیں لیکن نئی پارٹی بنا کر وہ اس ووٹ بینک میں سیندھ لگا سکتے ہیں جو اب تک دوسری پارٹیوں میں بٹ جایا کرتے تھے یعنی اکلیش یادب کو جھٹکوں کے لیے تیار رہنا ہوگا یوپی کی سیاست میں ایک اور پارٹی کی دستک ایس پی کے لیے ایک اور خطرے کی گھنٹی ایس پی کے لیے بھی سنکیر ٹھیک نہیں کیا بی جے پی کو ملے کی چنو یوپی میں ایک اور پارٹی ستا کے شکھر پہ پہنچنے کی کوشش میں جھٹنے والی ہے یوپی میں چاہے ایس پی کی سرکار ہو یا پھر بی جے پی دونوں کی ہی کیبنٹس میں شامل رہائی قضاور چہرہ اب اپنی پارٹی بنانے جا رہا ہے نئی پارٹی جن ستا کے ذریعے اب ستا کے شکھر پہ پہنچنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں رگراج پرتاب سنگھ اپنی پارٹی کا اعلان کر سکتے ہیں رگراج پرتاب سنگھ اور راجب کسی پریشے کے محتاج میں ان کے راجنیتک رسوس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں ڈیانک بات ہے کہ یوگی سرکار میں ان کی اینٹری کیبنٹس میں نہیں ہو سکتے راجہ بھائیہ کی مائیوٹی کے تاغ سیاستی اداوات کسی سے چھکی نہیں ہے مائیوٹی نے انہیں سراکھوں کے پیچھے پہنچا دیا تو سماجوادی پارٹی نے سختہ سمہتے انہیں جیل سے باہر نکالا اور سیدھے منتری کا پت دیا راجہ بھائیہ کی نزدیکی بی جے پی سے بھی رہی ہے دراصل تیاری یہاں پر 2019 چوراو کی کئی سروے اور لمبے مندھن کے بعد ہی راجہ بھائیہ نے پارٹی بنانے کی سوچی یہ پہلی بار 26 سال کے عمر میں کنڈا سے بدھائک بڑھ اور دھیرے دھیرے یوپی کی سیاست میں ان کا قد پرتا چلا گیا یہ سبھی پارٹی اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ اگر راجہ بھائیہ الگ پارٹی بناتے ہیں تو یوپی کے راجپوٹوں کا ووٹ بینگ وہ کھین سکتے ہیں اب ان کی ایک سیاستی داؤں کا بی جے پی کو کیسے فائدہ لکھ سکتا ہے اس کا اطلب بی جے پی نے کرنا شروع دھی کا دیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس خدم سے اس پی کو نقصان تھانا پڑھ سکتا ہے کیونکہ اکلیش ترکار میں منتی رہ چکے ہیں اور اکلیش کے قریبی پر لہٰذا ان کا الگ پارٹی کا بنا لینا اکلیش یادوں کے لیے کسی بڑی چنوٹی سے کم نہیں ہوتا کیونکہ چاچا پہلے سے ہی الگ ہو چکے ہیں مورچہ کھولے ہوئے اور راجہ بھائیہ دور ہو رہے ہیں اکلیش کے سامنے چنوٹیوں کے پہاڑ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں تو ان کی سیاسی سائیکل کے سفر میں روڑے لگا سکتے ہیں ہر جنتہ کو تو انتظار کرنا ہو چنابوں کا اور ان کے پرڑاموں کا ویرو ریپورٹ ٹی وی ٹونٹی پورٹ کیا واقعی چنوٹی بڑی ہوتی جاری ہے پریشانیاں بڑی ہوتی جاری ہیں اکلیش یادوں کے لیے ایک طرف چاچا ساتھ چھوڑتے جاری ہیں قریبی رہے سماجوادی پارٹی کے اب وہ اپنی پارٹی کا گھٹن کر رہے ہیں کیا یہ تمام دوریاں دراصل سماجوادی پارٹی کے لیے پریشانی کا سبب بن جائیں گی کیا یہ بہت اہم پہلو ہے یا پھر سیدھے طور پر نکار دیا جائے کہ دراصل وہ جناہ دیش حاصل نہیں ہو پائے گا جو سماجوادی پارٹی کے ساتھ رہ کے انہوں نے حاصل کیا اسی مددے پر چرچہ کر لیتے ہیں مددے پر چرچہ کر لیتے ہیں مددے پر چرچہ کر لیتے ہیں پرشان پاٹک ہے نیتا ہے سماجوادی سیکلر مورجا سے پردی بھٹنگر ہے نیتا ہے بیجے پی سے شاہ بودن سیفی ہے نیتا ہے سماجوادی پارٹی سے ساتھویر سنگھ راتھی ہے ایک بڑ پر سے آپ سبی کا سواگت ہے اور شروعات ساتھویر سنگھ راتھی آپ کے ساتھ کروں گا کیا راجہ بھائیہ کا پارٹی بنانا کیا راجہ بھائیہ کا سماجبادی پارٹی سے الگ ہونا یہ سیدھے طور پر سماجبادی پارٹی کو نقصان دینے کے لئے کافی ہے سماجبادی پارٹی سے آجا یہ نقصان دے گا راجہ بھائیہ کو سوئن راجہ بھائیہ بہت کلوز تھے اکھیلے شیادو کی لیکن اکھیلے شیادو آج کی تاریخ میں 2019 کو دیکھتے ہوئے کسی بھی پرکاسے میعواتی کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے اس لئے آج کی تاریخ میں اگر کوئی دورائے پر کھڑا ہے تو کیا میعواتی کی قریبی اکھیلے شیادو کے ساتھ ہی وجہ رہی راجہ بھائیہ کے دور ہونے کی بلکل ان کو وہ آج کی تاریخ میں ایک دورائے پر کھڑے ہے کہاں جائے بی جے پی ان کو اپنے ساتھ سیدھے طور پر نہیں لے سکتی کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ان کی بیک گرانڈ اور ان کی چھویک کیسی ہے عام طور پر اگر جنتہ میں بڑے سندش کو دیکھا جائے وہ دورائے پر کھڑے ہے میعواتی کی تو ان کا چھتیس کا آکڑا ہے یہ آپ کو معلوم ہے جو یہ 1992 کی گھٹنا اب وہ جائے تو جائے گا بھاجپا ان کو پیچھے سے سپورٹ کرے پردے کے پیچھے بھاجپا چاہتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی بنائے تاکہ کچھ نہ کچھ چوٹ وہ سپا کو پہنچا سکے کچھ ویدھاک ان کے کونٹیکس میں رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیدھے لیکن اس بات کو تو آپ دنائی نہیں کر سکتے ہیں کہ راجہ بھائیہ کا اپنے ایک ووٹ بینگ ہے بلکل ہے لیکن وہ زیادہ بڑے استر پہ نہیں ہے وہ ہے ان کا ایک ووٹ بینگ وہ کچھ ایک آج پاس کسیٹوں پہ پر پر بھاو ڈال سکتے ہیں بڑے استر پہ پر بھاو نہیں ڈال سکتے ہیں اپنے خود کے لیے سر بڑے استر پہ پر بھاو ڈلنے لگا آپ یہ دیکھئے شپال کا کھڑا ہونا کیا اس کو آپ ماس لیبل پر ڈینائی کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا خیمے کی طرف سے یہ دعویٰ کرنا کہ بھی اور بھی بڑے چہرے آنے والے ہیں جن جن کو ٹکٹ نہیں ملے گا جن جن کو سپا میں مان سممان نہیں ملے گا مان سممان کا مطلب رادنیتی میں ہوتا ہے جن کو ٹکٹ اور پد نہیں ملے گا وہ چھوڑ کے پہنچیں گے دو خیموں میں وہ سکتے تیسر خیمے میں بھی آئے وہ پہنچیں گے یا تو سماج مادی شکلو مورچا کے پاس یا پہنچیں گے راج بھائیہ کے پاس یا پہنچیں گے بھجبrael کے پاس ان تینوں میں سے جہاں بھی جائیں گے وہ وہاں جائیں گے راجہ بھائیہ کا وقت کے طرف سے بہت مہتو کانشی وقت ہے وہ بہت مہتو کانشی وقت ہے لیکن جائے گا ستہ کے پاس رہنا چاہتے جہاں گود ہوئے گا وہ وہاں جانا چاہتے اب مجبوری ہے وہ اب کہاں جائے اکھیلیز مائیو VISTA کے ساتھ جانے کی وجہ سے مائیواتی کو ناراض نہ کرنے کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں بھاجپا سیدھے نہیں لے سکتی ہے اب ان کے پاس بست ہے اپنی پارٹی بنا کے بھارتی اندبارٹی پیچھے سے سپورٹ کریں کہ ساید کچھ نقصان وہ پہنچا دے کیونکہ گھٹ بندن بھاجپا نہیں چاہتی ہے کہ بڑے رشتر پر ان کو نقصان پہنچائے تو یہی سوچ ہے شابودین سیفی کیا راجہ بھائیہ کا الگ کرنا کسی معنی میں بھی آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا پھر آپ نے مائیواتی کے ساتھ بنانے کے لیے جتنے بھی لوگ تھے ان سے ناراضگی کا کوئی فرق نہ پڑھنے والا ایجنڈا اپنا دیا ہے ہر آدمی کا اپنا ہی تو ہوتا ہے اپنا ہی سادنی کی کوشش کرتا ہے ختماتی کا اپنا سوارت ہوتا ہے راجہ بھائیہ کی بھی وہی کنڈیشن ہے کہ وہ ہمیشہ ستہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور یہ ان کا ہمیشہ سے رہا ہے سر اتنی جانکاری ہونے کے باب جود بھی آپ ان کو پھر ساتھ رکھتے رہے یعنی آپ تو چاہتے ہیں کہ سوارت کی راجنیتی ہوتی رہے سوارت کی راجنیتی نہیں ہے ابھی جب ہت سادنی کی بات آ رہی ہے روح جی تو آپ ایک کام بندر کے آگے چار کیلے رکھ دیجئے اور دو ہزار روپے رکھ دیجئے تو اس کا ہت چار کیلوں میں اس کو پتا ہے کہ دو ہزار میں بہت سارے اس کو نہیں پتا کہ دو ہزار روپے میں بہت سارے کیلے آ جائے گے مگر وہ چار کیلے اٹھائے گا تو آج راجہ بھائیہ الگ جانے کے بعد جو ان کو نقصان ہوگا ساید ان کو اس کا ابھی اندازہ نہیں ہے راجہ بھائیہ اپنے اکشیتر میں تو چناؤ جیس سکتے ہیں جو سمبان ان کو سماجبادی پارٹی نے دیا اور دلایا ہے ساید وہ ان کو دوبارہ نصیب نہیں ہوگا ساید تو سماجبادی پارٹی چھوڑ رہی ہے وہ تو ملکوری مجھا رہے ہیں ان کو اپنا حیط دکھائی دی رہا ساتھ نہیں چھوڑی سماجبادی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑی نہ ہی کسی کو الگ کیا ہے سمیہ تک نہیں دیا اکھیلے شادہ ان کو ملنے کے لیے ایک پرشتیت ہی ہوتی ہے سمیں نہیں ہوتا سمیں ملنے کا سمیں ہوتا ہے کہ آج سمیں نہیں ہے ہر آج میں جا کے نہیں مل سکتا ایک سمیں ہوتا کہ آج ملیا کل نہیں ملتے ایک سمت آپ نے ان کو جیل سے نکال کے منتری بنا دیا مہاواتی کو چڑھانے کے لیے آئی ایک سمیں ہے کہ آپ سمیں نہیں دے پا رہے ہیں سمیں جیل سے نکال کے منتری بنانا اگر وہ جیت کر آئے تو ان کو منتری بنایا گا جنگ ہے تھی تھاگر لیویل شاکر کسی کو بنانا تو تو بنانا تھا جیل سے نکالے بہت بڑا ایک سیپٹنز ہے یہ سیفی صاحب آپ یہاں بھی ملین کر رہے ہیں آپ ایک جاتی وشش کی راجلیتی کرتے ہیں یہ ثابت آپ نے کر دیا کہ آپ چاہتے دیں کہ سمارلوں میں سے راجہ سمیدائر پا لوگی ملانا ہے سب کی برابلی جروری ہوتا کہ آگھارہ گھر برادر کو نہیں لوگے آپ تو کیسے کروگے سبھی جاتے چاہیے نا ہم کو تو راتھی صاحب کم سے کم ٹی وی ٹوی 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 نے ایک سکینڈ راتھی صاحب کم سے کم اس بات کو مانیے کہ ٹی وی ٹوی ٹوی سب کی برادر کم نے اپنے انسپارٹ کاریکرم میں یہ ثابت کر دیا کہ دراصل ہر دل कہی نا کہیں سیاست جو کرتی ہے وہ جاتیگھت ہوتی ہے حالان که بار بار یہ دعویٰ کرے سمارز وادی پارٹی آپ کو پہلے سے کہتے ہیں روی جی آپ کو پہلے سے کہتے ہیں آپ دورپیننے تر سکتی گلتے نہیں ہیں آپ نے سکت اکڑ گھروا لیا ان سے روی جی میں آپ کو یہاں رکنا چاہوں گا ایسا نہیں کہ ساری پارٹیاں جاتیگھت سر آپ نے بولا آپ نے بولا شاب الدین سیفی اپنے سٹیٹ پر دی بھٹنا گروہ کی ازر شاب الدین سیفی اپنے سٹیٹمنٹ پہ رہی ہے سیفی صاحب میں آپ کو بس میں رکھنا چاہوں گا ایسا ابھی انہوں نے سیفی صاحب نے خوبصوکار کیا کہ سماجبادی پارٹی جو ہے پورتیا آج کل جاتگت اور ایک دھرمی بیسرس کی راجع نیت کرنے میں تطپر ہے اور سماجبادی سٹیکلر مورچے کا گھن چاچا جی نے ایری پرشتیوں کو دیکھتے ہوئے کیا چونکہ ایک بہت بڑا سماجبادی طبقہ جو کیول اور کیول انشانیت کو ماننے والا طبقہ تھا وہ ان چیزوں سے کتہ ہی خوش نہیں تھا سماجبادی پارٹی کی ان گتویدیوں سے کتہ ہی خوش نہیں تھا اور رہی بات آپ کریں ابھی انہوں نے بولا کہ ان کو آنے والے سمیں میں نے پتہ لگ جائے گا کہ اس کی کیا اوقات ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتا میں نے اوقات نہیں کا میرے پرستیتی کی بات پر ہاں استیت کی چلیے میں معافی چاہوں گا آپ اگر استیت کی بات کرتے ہیں تو استیت کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اکھلیس جی کا راجنیتی کیریئر ابھی کل اور کل زیادہ سے زیادہ دس یا گیارہ سال کا ہے اور آدھرنی شیوپال جی پچھلے چالیس ورس سے اپنی جمینی اسطر پر سیوائیں دے رہے ہیں سنستاپک بھی رہے ہیں اور بہت سبے کئی معنی میں نیتا جی نے بھی یہ سوکار کیا ہے کہ آدھرنی شیوپال جی کا کے بارے میں کہ جب وہ اس ٹائم امرجنسی کے ٹائم پہ وہ لویا جی کے ساتھ میں آندولن میں لگے ہوئے تھے تو کس طریقے سے شیوپال جی ان کے پیچھے سارا کاریبار ان کا سمار رہے تھے اور جمینی پکڑ کی بات کریں تو آنے والے سمیہ میں راجن جی آپ دیکھئے گا کہ سماجی سماجوادی پارٹی کے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ بھوت اسطر کے کارکم کی بات دے لو ابھی آپ ان کے گرہ جنپت کی بات دے لو میں سیفائی میں تھا اس سمیہ پہ سیفائی کی میں نے پوزیشن یہ دیکھی کہ ان کا بھوت اسطری سمیلن تھا بڑے بڑے نیتا آئے ہوئے تھے کل دو ازار پرسیوں کی انہوں نے بیوستہ کی تھی اور اس میں کل دھائی سو آدمی سن بیٹھنے والے تھے اور وہیں پہ دوسرے دن ہمارا ایک کیول معمولی سا کھیل کود کا ایک پرتیوکتا جی اس میں شیوپال جی کو بلائیا گیا تھا آدھرنی شیوپال جی کو ہم لوگ وہاں پہنچے تو ہمارے پاس کم سے کم پانچ آر کی پبلک ہمارا سوہت کرنے کے لیے وہاں کھڑی ہوئی تھی آدھرنی شیوپال جی سے ملنے کے لیے وہاں کھڑی ہوئی تھی تو یہ کہیں نہ کہیں یہ درس آتا ہے کہ آنے والے سمائے میں پی ایس پی ایک بہت جو آپ کا سماجبادی شکولر مورچہ جو ہے آنے والے سمائے میں پردیس کی ایک بہت بڑی پارٹی بن کر ابرے گی اور سماجبادی پارٹی کا دھیرے دھیرے اسٹمہ جو ہے اب اس سمائے اتر پردیس میں ختم ہو جا رہا ہے راجہ بھی آپ کے ساتھ آئیں گے کیا دیکھیں ابھی تک جو کہ ہم بات کریں تو تقریباً ہمیں 23 گھٹک دلوں کا چھوٹے چھوٹے دل ہیں ان کا ہمیں سمورتن پرابت ہے BJP کا نہیں BJP دیکھیں ابھی میں اس باتے میں مطلب BJP کی بات نہیں کروں میں ابھی اپنے چھوٹے گھٹک دلوں کی بات کر رہا ہوں بڑے بیٹک دلوں سے سمپر چل رہے کیا میں سماجبادی بلد دیتا ہوں میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ سماجبادی سیکولر مرچہ پوری اسی سیٹوں پر اپنے دم پر چناؤ لڑے گا ہاں آدھرنی نیتا جی کے سامکش یا کوئی ایسا بریشت ہمارا سماجبادی نیتا جو سماجبادی پارٹی سے چناؤ لڑنا چاہے گا اس کے سامکش شیپال جی نے یہ بولا ہے کہ وہ کوئی بھی پرتیاسی سماجبادی سیکولر مرچے کا نہیں لڑے گا اور یہ نیتا جی کی اپنی اچھا کرتی ہے کہ وہ سماجبادی سیکولر مرچے کی بینر ترے جھڑنا چاہ رہے ہیں یا وہ سماجبادی پارٹی کی طرف سے آپ کا کینڈیڈٹ ہوگا اس کا فوکس کدھر ہوگا سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈٹ کو پراست کرنا یا پھر بی جے پی کو ہمارے کینڈیڈیڈٹ کا فوکس نہیں ہوگا ہماری پارٹی کا فوکس ایک ہی ہوگا کہ کس طریقے سے جو سماجبادی پارٹی میں رہ کے نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ آپ کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے آپ کو لگتا تھا کہ وہاں صرف جادی گت راجنیتی ہوتی ہے اور اس وقت بھی گنگان گرتے تھے دیکھیں سماجبادی پارٹی میں جب آدھنی نیتا جی کا برچو مطلب نیتا جی جب تھے تو ان کے سرکشن میں جب سماجبادی پارٹی کام کر رہی تھی تو ایسا کوئی بھی معاملہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا یعنی اکھلیش یادب نے جب کمان چھینہ تو اس کے بعد سے پوری استطیق خراب ہو گئی نہیں کمان چھینہ چھینہ آگیا اب بلکل میں اس بات سے تک تک پلٹ گیا ایک طریقے سے پٹا کے رہتے رہتے کس طریقے سے ان کو بیجت کر کے ان کو راستی اردش سے نکالا گیا کس طریقے سے انہیں شیفال یادب کو بھی ان کے پند سے بے دخل کر دیا گیا شیفال یادب کو بے دخل کر دیا گیا مطلب آپ سمجھو نا جب آپ اپنے پرانے جو آپ کے بزرگ جو آپ کی رنڈیت کار تھے یا جو آپ کے پارٹی کے دھوری تھے چونکہ جمینی اس طرح پر اکھلیش جی نے آج تک کوئی کام نہیں گیا اکھلیش جی اگر آن مکہ بنتری ہے جن تک اس پرس روپ سے دکھ رہا ہے کہ وہ بھاڈپا کے اشارے پر کارے کر رہے یہ اکھلیش جی اگر آج مکہ بنتری ہے تو اکھلیش جی آج مکہ بنتری ہے تو کیونکہ اس بات کا ان کو ایک پروفٹ ملا ہے کہ وہ ماننی نیتا جی کے پتر تھے اس وجہ سے سبھی نے بولا اچھا ٹھیک ہے پردی بٹنا گئے کون کون سے دل آپ کے سمپرک میں ہے یا پھر آپ ان سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں کیا اس میں شیفال یادب کی پارٹی کا بھی نام ہے جسے سمپرک میں رہیں گے یا راجب بھیا کا نام ہے کیا اسے بھی سمپرک ساتھیں گے کیا ابھی ایسا کوئی بیچار رہی ہے ابھی چداؤ دور ہے سمپرک کی بات ہے جو ہمارا شیلسک ہے جو ہمارا چداؤں پربندن ہے وہ اس کام کو دیکھے گا کرے گا اگر اوچیت ہوگا تو سوچیں گے نہیں تو ہمیں کوئی آبیشکتہ ایسی نہیں ہے اچھا آپ کو ضرورت ہے کیا ان سے ساتھ نہیں ہے نہیں ہمیں کوئی آبیشکتہ نہیں ہے اگر ٹھیک ہے ہمارا ساتھ اگر کوئی سوچے گا تو اس ویشے میں ہماری سیلسک سوچیں گے ہمارے پرموک سوچیں گے شپال جی پاتی کو ضرورت ہے کیا آپ کے ساتھ ملنے کی دیکھئے وہ تو شپال جی جانیں گے دیکھئے شپال جی کو کھڑا ہونا ہے ابھی اپنے لڑائی لڑیں گے جیسے ہم نے پردیش میں اپنی سرکار بنانے کے لیے اپنی لڑائی لڑی اور سرکار بنائی یہ بھی لڑائی لڑیں گے اپنے دم پہ لڑیں گے اپنے چناؤں بھی ہوگا تو اپنے دم پہ لڑیں گے لوگوں کو چھل کر ایک چھل تو آپ نے کرا ہے ابھی بولا آپ نے جاتیقت آپ کرتے ہو جاتیقت آپ کرتے ہو آپ نے بتا ہی سب کو اپنے مکھیاں بڑھنے اپنے چھل کر رام کپال یادر جی کو نہیں چھوڑا آپ نے شپال جی کو آپ نے چھوڑا آپ کی پارٹی کیول رہ گئی ہے اکھلیت جی اور دیپن جی کہ لوگوں کو چھل کر لوگوں کو چھل کر لوگوں کو چھل کر آپ کے سانسد کہہ رہے ہیں آپ کے موجودہ سانسد کہہ رہے ہیں آپ ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہو بہت سالہ سچائی بہا نکل کر بھار آئے گی آپ ایکشن نہیں لے رہے ہو سانسطاپک کو نکل کر بھار کر دیا آپ کے مند سے گایا رام کپال جی سانسطاپک نے کریا آپ نے اٹرم بیاری راج بی جی کو گھر چھوڑا اسے مول بات کریے دس سال تک آپ نے چھل کر دیا ادرم بیاری بھائی جی کو آپ نے دس سال دوسرے گھر چھوڑا آپ کو پوچروں سے گیپ کر دیا آپ اپنا پریوار دیکھو میرا دے مت دیکھو ہمارا دیکھو ہم پتا پتر ساتھ ہے پارٹی ساتھ ہے سیفی جی سمسیہ اس بات کی ہے سمسیہ اس بات کی ہے آپ کو دکھائی سمسیہ اس بات کی ہے آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ایک بار ستھوی راٹی کو سن لیجیے ایک بار ستھوی راٹی کو سن لیجیے میں یہاں پر روچی تنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات بالکل ماننے پڑے گی شاپا کو کہ جو شیفال چین کی آدف جی ہے وہ فلال گھائل ہے اور راڈی تک روپ سے مطلب اچھی طرح سے گھائل ہے وہ اور گھائل آدمی بہت ختمہ ہوتا ہے آپ یہ مانیے ایک چھوٹا سی فلوسفی میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ بھی سینئر جنللسٹ بہت سارے چناؤں کا انہم آپ نے بھی حاصل کیا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک دل آئی بی جے پی کو ہی لے کے چلیے جب دل آئی تھی صرف دو سیٹے لے کر آئی تھی پہلے چناؤں میں اب اگر یہ امید لے کے چلتے ہیں کہ شیفال اکیلے سے ماس لیڈ کر کے پوری طریقے سے ووٹ لے لیں گے یا پھر سماجبادی پارٹی کو تہہس نیس کر دیں گے کیا یہ تارکیق ہو پائے گا موجودہ پریسٹی میں کہہ پانا یہ صرف ووٹ کٹوہ کا کام کر پائیں گے اور یہ ووٹ کس کا کٹیں گے سماجبادی پارٹی رنجان جی ووٹ کٹوے کا کٹیں گے آنے والے 2022 سمجھ میں آ جائے گا سر کیسے کیسے کس پورٹ فولیو کے حساب سے ایک راجی کا مکہ منتری اکھلیش یادب رہا جس کے گنگان میں وکاس کی گاتھا آپ بھی گاتے تھے جس کے گنگان میں وکاس کی گاتھا شپال یادب نے بھی گایا آج یہ چھوی بدلنے کی کوشش آپ کریں گے اچانک سے آئیں گے ہم نے کسی مکہ منتری کے وکاس کی میں نے کسی اگر ایک سیٹ بھی لے آئے وہ میں اگر وہ اسٹھی کے سیٹ بھی نہیں بچا پائیں گے نہیں بچا پائیں گے اپنی ویدھہ کی بتا سکتے ہیں لیکن وہ لوگشاہ باقی ایک سیٹ بھی نہیں نکال پائیں گے لیکن وہ کم شکا اگر میں آپ کو اس ٹائم کوئی ایسی بات بولوں گا اسے سید میرا بڑپن یا میری دستہ بھی آپ سمجھیں گے لیکن آنے والا آپ کو سمیہ بتائے گا کہ سماج بادی شکلر مرچہ کی اس بڑی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے بھوش سے میں وہ کچھ بھی کر دے ایک سیٹ پر بھی یہ میرا آکران میں اس آکران میں میں موقع دوں گا سر آپ بولیے گا میرا سوال سن لیجئے اس کے بعد بولیے گا یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ شاید اگر ایک شمتہ کو بڑھانا ہے تو ان کو بھی کسی ساتھ کی ضرورت ہوگی بلکل پک ویوستہ ان کو تلاش نہیں ہوگی BJP یہاں پر ویکل بننے کو تیار ہے ان کے پاس option رہے گا تب ہی شاید سماج بادی پارٹی کو ڈینٹ بھی کر پائیں دیکھیں وہ بہت اچھے میں ایک بات کو یہاں پہ شکا کروں گا کہ شیفال صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے شنگٹھن کو منیج کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کس کا ساتھ لینا ہے کس کا ساتھ نہیں لینا اور ان کو معلوم ہے تب ہی وہ آج بھنگلے کے اندر ہے چلی آپ نے شکا کر دکیا ان کو معلوم ہے تب ہی وہ بھنگلے کے اندر ہے لیکن وہ کسی راجنیتی دل سے نہیں ہے سر وہ تو ایک پترکار ہے اور وہ اس ویکار کر رہے ہیں اس بات کو مان رہے ہیں اس بات کو ہم بھی جان رہے ہیں کہ زمینی اسطر پر شیفال یادب نے محنت کی سماجھوازی پارٹی کو بڑھانے کے لیے لیکن سر چہرہ کون بھی کا چہرہ جنتہ کی بیچ میں کون گیا وہ اکھلیش یادب کا گیا اہلیتا جی کے بعد شیفال یادب کا نہیں گیا آپ زمینی اسطر کی بات کر رہے ہیں ہم نے وہ تصویر بھی دیکھی جب سڑکوں پر لوگ آئے ہوئے تھے رنجان جی مکہ بانترین کال میں رہتے ہوئے بھی آپ بھی پتہ رہے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ ہوگی کتنا ایک تبکہ سماجبادی کا تھا جو اکھلیش کی کالپرنالی سے خوش نہیں رہتا تھا جو سب جا کے نیتا جی کے پاس جا کے اپنی شکایت لے کے جاتے تھے جس پہ نیتا جی کچھ ایکشن لینا چاہتے تو اسی ایکشن کا رییکشن یہ رہا کہ انہوں نے اکھلیش جی نے تکتہ پلٹ کیا اور تکتہ پلٹ کرنے کے پاس شاہد اپنے پتہ کو اس کورسی سے اتارا جنہوں نے سماجبادی سے سارا جو بھی انہوں نے سیکھا ہے راٹ نیتیا کہہ کس نے سیکھا ہے سپال جی سے تو سب کچھ ان کا سپال کا سکھایا ہوا ہے ان کو فلال کی تاریخ میں نہیں تو آپ بتائیں نہیں اگر آپ کہہ رہے شپال جی نے شپال جی نے آدھرنی نیتا جی کا کہاں سمبان نہیں رکھا کہاں شپال جی یہ کہتے ہیں کہ میں سماجبادی سیکھولر مرچا کا راستی اردگ چھو کسی بھی ایک ڈیبیٹ میں آپ بتا کسی بھی ایک اسٹیٹمنٹ میں آپ یہ بتا دیجئے کہ شپال یادو نے یہ بولا ہے انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ آدھرنی نیتا جی کے نردیشہ مرچا چل رہا ہے انہی کے آسیز بات سے چل رہا ہے اور ہم آج بھی سماجبادی پارٹی سے ایک ریاکشن مجھے لینا ہے شاہ بدین سیفی یہ سمجھائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی کھمتہ ہے شپال یادو کے خیمے میں کہ دراصل وہ آپ کو کئی سیٹوں پر چنوٹی دے پائیں گے یا پھر یہ آپ مانتے ہیں کہ بی جی پی کے ساتھ ملا کر ہی شاید یہ بچ پائیں گے اور شاید ان کو کچھ وہاں پہ ووٹ مل پائیں ادروایس صرف آپ کے کچھ ووٹ لے کر سماجبادی پارٹی کو اور زیادہ بڑا نقصان کی امید نہیں ہے سر میں تھوڑا آپ کو بیک لے جانا چاہتا ہوں اتر پردیس میں کلیان سنگھ جی اتر پردیس کے مکھے منتری تھے ٹھیک ہے وی جی پی سے الگ ہو کے اپنی پارٹی بنائی کنڈیشن کیا ہوئی کہ اپنی بھی سٹ نہیں بچا پائے اور یہ حالت ہو گئی لوٹ کر ان کو بی جی پی بہانا پڑا کس کنڈیشن پر کہ بلکل چھپ ہو کر مون ہو کر آپ کو رہنا ہے کوئی آواز نہیں ہوگی آپ کو صرف ہم سمان دے سکتے کہ بریشت نہیں اتا ہو تو سیوپال جی کو بھی ایک دن پریوار میں واپسی آنا پڑے گا آج وہ کٹ پتلی بننے سمجھ نہیں پارے پھر اگر ان کو سمجھ نہیں پارے پڑک جی آج وہ پڑھتی لی پھر اگر پھر اگر پھر اگر پڑھتی لی پھر اگر پڑھتی لی کلیان سنگھ یہ پارٹی بنائی تو آدھر سے آئے بھی کلیان سنگھ جی ہماری ایک پارٹی کے بہت بڑے وہی تو ایگزمپل دے رہے ہیں یہی تو ایگزمپل دے رہے ہیں جبکہ وہ مکھی منتری تھے جبکہ یہ ایک سکینڈ پردی بھٹن آگر فور یو کائن انفرمیشن وہ مکھی منتری تھے جس کے جن کے کاریکال کو لے کر آج بھی آپ چھاٹی تھوک کر بولتے ہیں کہ ایتنا سوچاسن رہا ایک اپنا برچہ سکا لیکن وہ اپنی پارٹی بنا کر بھی کچھ نہیں کر پائے اور آپ شپال سے چیلنج کر رہے ہیں آپ شب تو دیکھیں نہیں کہا کہ کلیان سنگھ جی آئے چپ چپ کونے میں چونے کونے میں ایسر کنے میں ادھاراں دکھائیے کہیں آپ کو دکھائیں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے شپال جو کرا کہیں چاہتے ہیں آپ دیکھیں یہ لڑائی جو پریوار یہ بیک کی لڑائی ہے پریوار کی لڑائی نیزر پریوار میں کچھ لوگ بیچ میں کچھ ہے سب سب کار میں بہ کے لڑائی ہے چھے مکھے منتری اگر آئی ہے بھانگر کو پریشانی یہ ہے کہ جو پتے اس سے بچھائے ہیں وہ بکھر جائے کو پریشانی یہ ہے پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پرسانجی ایک چھوٹا سا بڑھنا کر دی ہاں کنیوٹ کرنا ہے جلدی سے جلدی سے دس سکینڈ اٹھو دس سکینڈ ایک ٹھیلی پہ انگور بکھتے ہیں ایک گچھے میں ہوتا اس کی کیمت ہوتی ہے پچاس روپے پٹ ٹوٹے کی ہوتی ہے بیس روپے ٹوٹے میں انگور کی بیس روپے کیمت ہوتی ہے سیفیل جی کے ساتھ ایسا نہیں ہو جائے سیفیل جی ٹھیک ہے پریشان پاٹھاک جلدی سے سیفیل جی بڑا اچھی بات کہی سیفیل جی میں آج ان سے بڑا پریشان ہوں اس بات کو کہ یہ سوہم اپنے آپ میں سب کچھ سکار رہے ہیں کہ کس طریقے سے ابھی انہوں نے بات کہی ایک انگور کی جس انگور کو آپ نے الگ کیا انہوں نے دو سال تک کسی پرکار کا کوئی سٹینڈ آدھا آدھانی شپال جی نے نہیں لیا اور رہی بات آپ نے یہ بتا رہے آپ کلیان شنگ کا تو آپ کو خود اس ستھی پتہ لگ جائے گی کلیان شنگ کی اس ستھی میں آپ کھڑے ہوں گے یا کون کھڑا ہوگا کلیان شنگ کی اس ستھی ایسی تھی یہ بات تو ایکسپ کر رہے دس سے بیس سیکنڈ دوں گا اس سے زیادہ نہیں یہ صرف اتنا بتا دیجئے بھنگلہ کام کر گیا کیا بھنگلہ سرکاری ہے کام کر گیا بھنگلہ ان کو دیا گیا الارٹ کیا ہے دے گیا تو کیا پرشانی آرہی ہے بھنگلہ سرکاری ہے میرا نہ تمہارا ہے بھنگلہ کسی کے کہنے پر بھنگلہ کسی کے کہنے پر بھنگلہ 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 mber بھنگلہ یہ کوئی یہ ف Ezra وقت نہیں ہے مہم ستھویراتی بھنگلہ بھنگلہ بہت شکریہ ستھویراتی بلکل زیادہ نہیں کرے گا بھنگلہ پچھ دخل کے ہو گئے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کام سے جھوڑنے کے لیے لیکن اس بنگلے کی ایک امید ہے اس امید سے کہ شاید یہ بنگلہ اس احتیار کے طور پر کام کرے جس سے کم سے کم بی جے پی اپنے پھر سے 2019 کو لے کر سپنوں کے ساتھ ایک بر جنتہ کے بیچ آئے اور شاید ان کو لگتا ہے کہ سماجباری پارٹی اور بی ایس پی کے اس گٹ بندھن کو چھوٹ پہنچانے کے لیے یہ ساتھ شاید کام آ جائے سوچئے گا سمجھئے گا ابھی کلیٹ میں